Good morning everybody. How are you? Hope you all are fine in your home and taking care of your health. Dear learners, today our topic is Tabaku the Silent Killer. Students of class 7, so kids, now keep your page number 14 on your book. Today's topic is Tabaku the Silent Killer. This is our lesson of T1. Today we will study it. I will study it in 3-4 lines and then I will explain it and tell you. So, let's start. Tabaku is a common name applied to plants of the nightshade family that are cultivated for their levers. The Tabaku plant is one of the most important commercial non-food crops grown in the world today. Tabaku plant grow 1-3 meter, 3-10 feet and produce between 10 and 20 bald levers. These levers are dried, processed and used to produce cigarettes, cigars and cheeving tabaku. Tabaku is a common name applied to plants of the nightshade family that are cultivated for their leaves. Tabaku زہریلی نسل والے ایسے پودھے کو کہا جاتا ہے. It's a common name. It's trend the types of роз ki raise they換하게 sale for their plants. یہ ایک عام نام ہے آپ نے سنا ہوگا تباکو ہے نا تو لیکن یہ ایک ایسی زہریلی نسل والا پودا ہے جس کی کھیتی اس کے پتوں کے لیے کی جاتی ہے لیتباکو پلانٹ is one of the most important commercial non-food crops grown in the world today تباکو کا پودا آج کی دنیا میں اگائی جانے والی سب سے اہم تجارتی اور غیر اناجی فصل ہے آپ کو پتا ہوگا بچو کہ یہ جو تباکو جو ہے اسے بین کیا جاتا ہے یہ illegal کام ہے لیکن پھر بھی لوگ اس کا کام بہت زیادہ کرتے ہیں کیونکہ جن لوگوں کو اس نشے کی لط لگ گئی ہے وہ اسے چھوڑ نہیں سکتے تو اس کا کام بہت زیادہ کیا جاتا ہے اس کو لوگ کماتے بھی ہیں اور اس کی تجارت بھی بہت زیادہ چلتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا بچو جب آپ cigarette کا packet دیکھتے ہیں تو اس پر لکھا ہوتا ہے تباکو سید کے لئے منع ہے تباکو نوشی سید کے لئے مزر ہے cigarette is banned بہت ساری چیزیں اس پر لکھی ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اپنے آپ کو موت کے موں میں لیتے ہیں لیکن اس کا نشہ چھوڑتے نہیں ہیں تو تباکو کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے یہ جو تباکو ہے اس کا پودہ ایک سے تین میٹر تین سے دس فیٹ کی انچائی تک اگتے ہیں اور ان میں دس سے بیس چھوڑے پتے لگتے ہیں ان پتوں کو کیا ہوتا ہے سکھایا جاتا ہے ان پتوں کو کیا ہوتا ہے تو ان کو کیا کیا جاتا ہے یہ جو سگرٹس ہے ان کے پتوں کو سکھایا جاتا ہے اس کے بعد سگرٹس، سگار، چلمے اور چبانے والے تباکو کو بنانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے it is said that Christopher Columbus and his man on landing on the Iceland of Tobago in 1492 found the nature using tobacco levers for pleasure since then the habit of smoking has spread to different cultures all over the world and smoking has become a big industry at the cost of health تو کیا ہو گیا یہ کہا جاتا ہے کہ کرسٹرو کیا بولتے ہیں اس کو کرسٹرو فلر کرسٹرو فلر کولمبیوس اور اس کے آدمی جب انیس سو بانوی اسوی میں یہاں کے آئس لینڈ تباکو میں جب آئے تو جب انہوں نے وہاں پر لینڈ کیا تو انہوں نے وہاں کے بشندوں کو دل بہلانے کے لئے تباکو کے پتوں کو استعمال کرتے ہوئے دیکھا تب سے تباکو نوشی جو ہے یہاں پہ سپریٹ ٹو ڈیفرنٹ کلچر آف آل آور دی فولڈ تو تمام دنیا میں اس تباکو نوشی کی عادت پوری دنیا میں الگ الگ ملکوں میں یہ پھیل گئی اور صحت کے لئے یہ صحت کی قیمت پر ایک بڑا کاروبار بن گئی یہ تباکو جو ہے یہ سب سے بہت ہی گندی چیز ہے بہت ہی زہریلی شئے ہے لیکن لوگ اس کا یہ پتہ ہوتے ہوئے بھی کہ یہ صحت کے لئے کتنی مذہر ہے پھر بھی اس کا استعمال لوگ کرتے ہیں تو یہ بہت بری بات ہے تو کال یہ جو لیسن ہے یہ آگے ہم کنٹینیو کریں گے تب تک کے لئے خدا حافظ مجھے پھر